سواگت ہے آپ کا میرے کچھن میں ہماری باریز اور باریز میں پاکوڑی کھانا کسی نہیں پسندے تو ہم یہاں سب سے پہلے اسٹفنگ تیار کر لیتے ہیں اسٹفنگ میں میں نے ڈالا ہے سرسو دیر تھوڑا سا جیرہ تھوڑا سا کالا رائی اور جب یہ سب چھٹک جائے گا جب ہم اس میں ڈالیں گے کڑھی پتہ اور یہ جو پاکوڑی بنا رہے ہیں اس پاکوڑی کا نام میں نے اپنی اور سے دیا ہے وہ دیا ہے بریڈ رول بہت ہی ٹیسٹی یہ پاکوڑی بنتی ہے اور کڑھی پتہ جب ہماری چھٹک گئی تب ہم ڈال دیں گے اس میں پیاس اور پیاس کو ہلکہ پھوننے کے بعد اس میں نمک جب ڈال دیں گے تو یہ بہت جلدی پکتا ہے جیسے کہ ہمارا یہاں پیاس پک چکا ہے اب اس میں مسالہ ڈال دیتے ہیں کسمیلی لال میں چھل دی گرم مسالہ اور مرچا پاورڈر تھوڑا سا ریڈ چلی پاورڈر مرچ نہیں ڈالی ہے اور کھلا نمس اور چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ کے لیے یہ کہوں گے کہ اگر آپ کے پاس امچر پاورڈر ہے تو آپ چاٹ مسالہ مت ڈالیں اگر نہیں ہے چاٹ مسالہ امچر پاورڈر تو آپ نیگو جروو ڈال دیں اس سے یہ ہوگا کہ ٹیسٹ کافی اچھا ہے گا یہاں پر جو ہی سٹیفنگ میری تیار ہوئی ہے اس سے علو کا پراتھا کٹلیٹ آپ اینیسن کچھ بھی بنا سکتے ہیں اب ہم بیٹر تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے دو چمچ بیسن لیا ہے ایک چمچ سوجی اور تھوڑا سا ہلدی تھوڑا سا لال مرچ پاورڈر ڈال دیا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ ان سب کو ملا کر کے نمک اپنی سواد انوستار آپ کے ضرور ڈالیے گا ان سب کو ملا کر کے ہم اچھا سائے کہ بہت زیادہ گیلا ہمیں بیٹر نہیں تیار کرنا ہے اور اس میں ڈال دیں گے لکشدار کٹا ہوا پیار ان سب کو ملا کر کے ہلکا ہی پانی ڈال ڈال کے آپ اسے بنا لینا ہے جو یہاں پہ میں پانی تیار کیا ہے مطلب میں ڈال رہی ہوں یہ سبجی کا بوائل سبجی کا پانی ہے جو میں نہیں پھیکتی میں کہیں بھی اسے یوز کرتی ہوں پھانے کے ساتھ میں اب اسے جو میں تیار کی ہوئی ہے دیکھیں بس اتنا ہی ایسا ہی کرنا ہے اسے زیادہ لیکوڈ نہیں رہے گا کیونکہ اس میں نمک ڈالا ہوئے ہیں تو اسے ہمیں ہوتا دینا ہے اب بریٹ کے سائٹ کا جو پورشن ہوتا ہے براون پورشن اسے ہمیں ہوتا دینا ہے اب یہ جو براون پورشن ہے نا فرنس تو اسے آپ فیکنا اسے آپ مکسی گرائنڈر میں کر لوگے نا تو آپ کے پاس بریٹ کرم کے پاوڈر تیار ہو جائیں گے ایسے ہی کر کے آپ رکھ لیں یا پھر آپ پکوڑی بنائیں یا جو بھی چیز بنائیں آپ نا تو اس میں بہت اچھا وہ یوز ہو جاتا ہے اب جب ہم نے بریٹ کو بل لیا ہے جو بریٹ کو بلنے کے بعد بیچ میں ہم ڈال دیں گے آلو کا سٹپنگ اور دونوں طرف سے اسے رول کر لیں گے اس ٹیپ سے ہم رول کر لیا رول کرنے کے بعد سے جترے بریٹ کرم تھے تو ہم نے رول کر کے اس ٹیپ سے ہم نے تیار گئے چھے پیس ہمارے تیار ہو گئے اب جو پیاچ ہم نے بیٹر تیار کیا تھا پکوڑی کا پیاچ کے پکوڑی کا ہمیں اسی کے اوپر چھپکا دینی ہے چھپکا دینی ہے چھپکا دینی ہے اسے تیار کر لینی ہے بریٹ رول میں تو دونوں ہی پکوڑیاں میری ایک ساتھ بہت ہی چھپکا دینی ہے بہت ہی چھپکا دینی ہے ایک بار بنا کے آپ جرور کھانا سب سے زیادہ مجھدار جب آتی ہے جب اس کی کھٹی چھٹا کے دار سٹفنگ ہے بہت ہی چھپکا دینی ہے پڑی سی دکھت ہوگی ہاتھ میں چھپا جب بیتر رہے گا تو آپ لگائیں گے بہت ہی چھپکے گی لیکن جب سادہ آپ ہاتھ ساف کر کے اس کو لگائیں گے تو بہت اچھے سے یہ لگ جاتی ہے زیادہ دکھت ہوتا نہیں ہے کچھ کھانے کے لیے اچھا تو کچھ تھوڑ چھوٹا مٹھا تو اتنا دکھت ہوگا ہی اب اسے ہم تل لیتے ہیں تلنے کے لیے آپ دیپ فرائی کر لیں یا سلو فرائی کر لیں اب یہاں پہ ہمارا پکوڑی تیار رفرنس دیکھنے کے بعد کسی کا مند سلوکھے گا اور میرے فرائی کر لیں اگر آپ کو اچھی لگے تو پیل لائک اور سلسکرائب کرنے میں کنجوسی مت کریں اور شیئر کرنے میں بھی کنجوسی مت کریں کیونکہ اتنے دنوں سے مہنت کر رہی ہوں کچھ پریڈام نہیں نکل رہا ہے اور مجھے آپ سے آشاء ہے کہ میرے فرائی کرنے اور جرور جرور میرے لیے کچھ اچھا کریں گے کہ آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہو بائے